تو آپ کو مالکہ کی ایمان بھی جہاں اور جہاں بھی جہاں اس کی پسکی ہم نے غلام کرتی پھر انہوں نے پوچھا کہ کون سے غلام کو آزاد کرنا پر سے افضل ہے کیونکہ غلام بھی بختلی فکموں پر ہوتے ہیں کوئی تعلیم آف کا ہوتا ہے کوئی جائے لیتا ہے کوئی جہین ہوتا ہے کوئی جو رکوب ہوتا ہے کوئی طاقت کاکتور ہوتا ہے کوئی خمجور ہوتا ہے کوئی سیعت مند ہوتا ہے کوئی سنجدی کوئی بینات ہوتا ہے کوئی تیم کی ہوتا ہے کوئی بہت کم تیمت ہوتا ہے تو کون سے غلام کو آزاد کرنا سب سے زیادہ افضل ہے تو آپ نے کرنایا کہ جو غلام مالک کے مسجدیق سب سے زیادہ نفیح اور آلہ ہے اور جو سب سے زیادہ خلی کی غلام ہے اس کو آزاد کرنا سب سے زیادہ افضل ہے جیسے 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 کرام کریم مصرمہ جو پسند نہیں ہے مریدی اور اللہ کے نام کی نکال دی وہ توریت نکال دیتا ہے لیکن جو پسندی باتی ہے جس کی محبت تمہارے دل میں ہے وہ اللہ کے راتے میں جب تک تم حق نہیں کرو گے تو انفاق کی سبیر اللہ اللہ کے راتے میں نفر کرنے کی جو نیکی ہے وہ کما آپ کو واقع نہیں ہوگی تو یہی طریقہ تو غلام بھی اللہ کے راتے میں آپ نے آزاد کرتا ہے تو وہ غلام کو آزاد کرنا بہت اجر طرح کا کانا ہے یہاں تب کے اتنا بہا عمل ہے کہ سب سے پہلے جب پوتا گیا تھے سب سے اگزال عمل کونسا ایمان اور پھر کونسا عمل اس کے بعد جیہاد کی سبیر اللہ جیہاد کی سبیر اللہ کے بعد تب سے بہا عمل جسا ہکر اس حدیث میں کیا گیا وہ ہے غلام کا آزاد اس کا اندازہ کیا جاتا ہے کہ کسی بڑے بڑی زبردست عبادت ہے کسی زبردست عبادت ہے جیہاد وہ غلام کو آزاد کرنا ہے سب سے اعلی کردے کا عمل افضل عمل جہاد ایمان باللہ اور اس کے بعد طرح سے افضل عمل جہاد بھی سبیر اللہ اس کے بعد طرح سے زیادہ افضل عمل غلام کو آزاد کرنا اب سب آجیوب pics غلام بھی بہت سارے پھر دیو کہ انہوں نے سب سے افضل کون کا غلام کو آزاد کرنا ہے تو آپ نے خرمایا کہ اس غلام کو جو مالک کے نسید سب سے زیادہ قیلتی ہے اور اسے افتر سے زیادہ نفیر کے عالی بردکہ ہے اس کو آزاد کرنا اس کو آزاد کرنا سب سے زیادہ آزاد ہے اس زمن میں اس لئے مجلس میں ایک لنبی بات شروع ہو گئی اور وہ اس وجہ سے شروع ہو گئی کہ عام طور کے بہتے لوگوں کے جنہوں میں وہ سوال پیدا ہوگا کرتا ہے تو اس کے بارے میں ہم نے کچھ کلام کرو گیا تھا اور وہ یہ کہ یہ غلامی کا تنکلہ ہے کیا غلام کون ہوتے ہیں کس طرح ہوتے ہیں اور کیا اسلام میں کچھ انسان کو غلام بنانا جائز ہے اور اگر جائز ہے تو پھر ایک اراغ ہوتا ہے کہ اسلام جائے کاظر مشان دیل جس میں انسانیت کی اراغ اور احترام کا اتنا ہے سلام سے دیا ہے تو اسلام نے کہتے خلانی کو جائز قرار دے دیا یہ سب سوالات پیدا ہوتے ہیں تین سوالات سے جبا ہم ایک اطوری تخریر کا پاک پر دے رہے تھے اس لئے مجلس میں اور وہ یہ تھا کہ یہ اعتاق آج سے اہل مغرب اسلام کو اپر کیا تھا کہ اسلام میں غلامی کو جائز رکھتا ہے تو سب سے پہلے تو ہم پوچھتے ہیں کہ کیا یہ سعیت نہیں رکھتا اور کیا یہودیت نہیں رکھتا سب سے پہلے تو بات یہ ہے ہم یہ کہتے ہیں کہ تم انشانی ہو کوئی علم بردار اور کیاں کیاں بنتے ہو تمہارا ہاتھ کو آپ سے 500 سال پہلے سکتے ہیں امریکہ آباب کیا ہے آپ سے پہلے بن 500 سال پہلے اس وقت تم نے کس طریقے سے ایک زمین کو آباب کیا تم زندہ انسانوں کو آباب انسانوں کو کیونکہ ماں نے ان کو آباب جنا تھا ان کو شکار کر کے اپلیٹا کے جنگلوں کے اپلیٹا کے جنگلوں کے اپلیٹا کے باتیوں کے باتیوں کے باتیوں کا معطرہ کرتے تھے بہری جہاں سنندہ کے کنارے سارا اور سرینی کی باتی کے اوپر رات پہ جا کر محاطرہ کر لیا باندھوں کے کام کر بیٹھ گئے ورنہاں ان کو نہیں چھوڑ گیا باپ کو لے گئے خوستوں کو بھی لے گئے جس کو چاہا چھوڑ گیا جس کو چاہا رکھ لیا کسی کا بھائی ادھر آ گیا اور بہن وہاں رہ گئی کسی کا باپ ادھر آ گیا بیٹی وہاں رہ گئی اس کی تمیز کیے بغیر بہری جہازوں کو بھر بھر لے کر جہیں گے پنامہ اور بیس اندید کے جزیروں میں اور وہاں کے امریکہ میں پہنچے ہیں آج امریکہ میں دو کالے نیشنل میں اطلی امریک وہ امریکی جو نیشنل ہیں وہاں جس نے گورے نظر آتے ہیں انہیں کالے بھی نظر آتے ہیں ان کی آتا ہوں یہ وہی ہیں جو افراد سے پکل کر لے گئے کر ان کی نسلیاں وہاں پہلی ہوئی تو وہ تو آگاہ انسان سے ان کو پکل پکل کر لے گئے اور غلام بنا کر ماں غلام غلامی کروائی ان سے ان سے مجدوریاں لی تفصیل میں کلام کر سکاوان کی جلی آپ کے مجدور میں بہت تفصیل سے آر سکاوان اسلام سے پہلے غلام بنانے کا بس اصول کیا تھا جنگل کا قانون کہ جس کا دوسرے پر زورت کل جائے وہ تو غلام بنا لے پکلیے جنگل میں کسی آج میں کو دو کیا آج میں ایک آج میں کلے لگا رہا پکلیے غلام نہیں اور جا کے دل کیا اور اس نے پیترے گاز دے جائے پیترے میں چوتے کا چوتے میں پاس لگا اور جاں کی طرح ہے مدیشی بھروک ہوتے ہیں اسے بہتر سے جانگل بھروک ہوتے ہیں اگر اپی یوسف علیہ السلام کا داصل آخ اخرانے قرآنیں قریب میں وہ تو آج آج اپنے آج آج سے ایک نبی کے ساتھ جاگے سے اور بھائیوں نے ان کے ساتھ اندرب کی اور ان کو برشوت کر کے ہم ان سے نجات پالیں کوئنا ڈال دیا بات کے آخر کہہ دیا کہ بغیرین نے کھا لیا اس کو تو یہ بچے تھے خودر سے بہت آخلا دو کر رہا تھا کوئنا پانی بھرنے کے لیے دول ڈالا تو وہاں سے بچے بچے نے رکھی بگن گی اور وہ آگیا اوپر انہوں نے کہا کہ تھی کہ جب راکتہ غلام مل گیا ہے یاد اتا ہاظا غلام اس کو مالی سجارت بنا دیا لے کر آگئے اور بینچ دیا ان کو بچے راکتہ جسا من بخت دراہی ممعقودہ سولے سے چند جرہم کے عوض میں ان کو خرق کر دیا تو یہ دیتی آغاق تھے مگر ان کو بب بچ کل گیا غلام مل گیا یہ اسلام تہلہ دی اور تہلہ نظہر جس نے غلام بنانے کے لیے جس میں بچے اللہ مقرد کیا اور وہ کیا اچھا پہلے جاہو چاہتا تک اب نے ہم مل گل راکتہ بنا لیتے یسائی کو جھلان لیتا تھا یهوڈی یہوڈی کو بنا چکتا تھا یسائی یہوڈی کو یہوڈی یہای کو اور یسائی یہای کو اور یهوڈی یہوڈی کو اور اس بس جس سر پر چل گیا دوسرے پر جس کی لاسی اس کی دیں گنگل کا قبول تھا چار زارت عالم پر بلکونین صلی اللہ علیہ وسلم پوری انکانوں کے لئے محسن آدم بن کر تصریف لائے رحمت بالعالمین بن کر آئے رحمت دین لائے جو انکان کی اطمت کو جس نے چاند لگا دیئے یہاں پر خادم دیا لگا دیئے نہیں کوئی مسلمان دوسرے مسلمان کو غلام نہیں بنا سکتا ایک دائرہ کے لئے ختم ہو گیا کوئی مسلمان دوسرے مسلمان کو غلام نہیں بنا سکتا آج دنیا میں ایک عرب سے زیادہ مسلمان ہیں اس قانون سے ایک عرب سے زیادہ انسان کے غلامی سے محسن ہوگا مسلمان کو ان کو غلام نہیں بنا سکتا یہ بات دوسری بات دوسرا قانون یہ بنایا ہے کہ جو کوئی کافر غیر مسلم آپ کے مسلم ملک میں رہ رہا ہے اور آپ کے قانون ان کو مان کر رہ رہا ہے جیسے کہ ہمارے ملک میں دوسری اقلیہ سے رہ رہی ہیں ہندو پاسیس کیسائی یہودی سکھ سادیہ جیسے غیر مسلم اقلیہ سے نے ان کی جان مال اور آگروں کی اقادت یہ ہماری زمدہ دیئے ان کی آزادی کی اقادت کیلئی ہماری زمدہ دیئے چنانچہ ان کو غلام بنانا جائے گا اب نہ اسلامی اسی مسلمان کو مسلمان غلام بنا سکتا ہے نہ کسی ایسے کافر کو غلام بنا سکتا ہے جو مسلمانوں کا ملک برہتا ہے مسلمان ملک کتنے بابن کرے پر ملکیں سرپوری دنیا میں تو اس میں جس میں غیر مسلم آپ آب ہیں ان میں سے کسی کو غلام بنانا جائے گنی ہے شریعت کے روز و شریعت سے کامل کرے اب دیکھو کس نے عرفوں انسانوں کو غلامی چند بیتے ہی آزاد کر دیا تیسے رائے کو دائرم اور رسیہ کہ وہ غیر مسلم ممادک کے غیر مسلم لوگ جو ہمارے ملک میں متمانوں کے ملک میں اجازت لے کر آئیں مثلاً آج کل لیغہ لے کر آتے ہیں ان کو مستعمی کہتے ہیں شریعت کی اسلام ہے ایسے کافروں کو جو بابن میں کسی دوسرے بیر مسلم ملک کے ہیں اور وہ خود ہیں جو بیر مسلم اور وہ آزی صحبہ ہمارے ملک میں آئے ہیں اجازت لے کر آتے ہیں ان کو بھی ان کے لیے جانمال اور آمرو کی افادت ہماری ذنمداری ہے ان کے آزازی کی افادت بھی ہماری ذنمداری ہے ان کو بھی غلام نہیں بنا سکتے اب کسی دوسرے دیا کہ یہ لگا دی عربوں تو مسلمان ہیں اور عربوں وہ غیر مسلم ہیں جو ہمارے ملک میں اسلامی ملکوں میں رہتے ہیں اور سروروں وہ غیر مسلم ہیں جو مسلم ممالک میں وقتن وقتن آتے ہیں ان میں سے کسی کو غلام بنانا جائے دنا کسی دوسرے دیا یہ باب ہوں گے اسلام کہلا وہ کسی مذہب میں نہیں لگا کسی میں نہیں لگا ہم رہ گئے وہ چاہتے ہیں جو اپنے ملکوں میں آب آب اور ان سے ہماری لڑائی بھی نہیں ہے جنگ بھی نہیں ہوئی ان میں سے بھی کسی کو غلام بنانے جائے دنا ان میں سے بھی کسی کو غلام بنانے جائے دنا جن سے ہماری لڑائی بھی نہیں ہے عرب و کافر وہ آزاد ہو گئے ہمارے غلام کے دائرے دے غلام بنانا کس کو جائے دے غلام صرف جنگی قیدیوں کو بنانے جائے دے کافروں سے ہماری جنگ ہو کسی غیر مسلم ملک پر اور اس میں کچھ جنگی قیدی ہمارے ہاتھ آگئے مردوں کو غلام بنا لیں گے اور اس کو کانڈیاں بنا لیں گے کانیز بنا لیں گے شرن یہ جائے اس کو شرن اس کی حضرت ہے دب وہ اس کو غلام بنا لیا غلام بنانے کے بعد ان حاقی کو مسلمانوں کی حکومت کے حکمرانوں کو احتیاد ہے جنگی قیدیوں کے بارے ہیں کہ یہ تو فدیہ لے کر ان کو چھوڑ لیں ان کے رشتدار ان سے پیسہ لے فدیہ لے اور چھوڑ لے اور چاہے تو اپنے قیدیوں کا طبادل عقدت ان کو آزاد کریں ہماری کو قیدی اُن کے پاس ہیں ان کے قیدی ہمارے پاس ہیں تو ان قیدیوں کو لوگ کے قیدی ہمارے پاس جو غلام بنانے جھوڑا ہے ہم ان کو چھوڑ لیں اس کے لئے کہ یہ جو غلامی سے آزاد ہوگا اور یہ بھی جائے دے کہ ان کو غلام بنا جیں اور اور سے جوڑ ہیں ان کو باندیاں بنا دیں لیکن یاد رہے کہ ان لوگوں کو جن کی قیدی نہیں بنایا جا کرتا جو جن میں ہمارے مقابلے پر نہیں آئے مثلا بھارت کے ہماری جن وہ تو جو لوگ ہمارے مقابلے پر جن کے لئے آئے ہیں ان کو جو قیدی بنائے جائے گا جو اپنے ذروں میں بورے میں بیمار میں عبادت گزار ہے اپنی عبادت میں مضغور ہے تینی مذہب دیش وقت ہیں بچے ہیں نابالد ہیں ان میں سے کسی کو نہ مار دا جائیں گے میں ان کو غلام بنانا جائیں گے اسے جنگی قیدیوں کو قید کا کرنے کا ایک طریقہ ہے کہ ان کو غلام بنا دیں جنگی قیدیوں میں تھی نسم کو نہیں جن کو منافق تمجھے غلام بنا دیں جب غلام بنا جیا جب جاتا ہے تو وہ جو مسلمانوں کا عمران ہے وہ ان لوگوں میں ان غلاموں کو تخطین کر دیتا کہ جن میں شریف دیں تو اب مطلب مجاہدین کی قاداب ہے ایک ہزار اور غلام ہاتھ آئے ہیں دو ہزار تو ہر ایک کو دو دو غلام مل جائیں گے وہ ملکیت ہو گئے یہ دو اس کو غلام مل جائیں گے اب یہ چاہے کپنے پاس رکھتے ہیں انسانی کو یا غلام کو بھائے جو دوسرے جاتا رکھتے ہیں کھلا کر یہ نکلا تو جنگی قیدیوں کو رکھ دے کا ایک طریقہ یہ ہے تو ان کو غلام بنا کر رکھیں ایک طریقہ یہ ہے اور ایک طریقہ وہ ہے جو خیوبہ میں آدم آئے جا رہا ہے آج امریکا امریکا والے جو انسانی حقوق کے لابے دار ہیں ایک طریقہ وہ ہے جنگی قیدیوں کو رکھنے کا اب دنیا تکلائے کہ انسانیت کا احسرام اس میں ہے جب اس طریقے میں دو خیوبہ میں آدم 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 یہ بات حالتا مالی میں آدم آدم اس لئے حقوق بھی میں نے اس کو چپیل بیان کیا کہ اخبارات میں سپیلات آ رہی ہیں اور خیلیوں کا ہاں یہ ہے تو انسانیت ہاں دیکھے بندے ہوئے ہیں چیدوں پر سردہ پڑا ہوئے ہیں کاموں میں روز کسی ہوئے ہیں ناپ کے اندر بھی روز کھونس رکھی ہے اور ان کو ککو بجھا رکھا اور ہاتھوں میں دستانیں پہنا رکھے تاکہ کوئی آدمی آپ کو محسوس بھی نہ کر سکے آدمی کسی میں حواس محسوس کرنے کے ساتھ راستے ہیں سب بند کر دیئے گئے اور کوئی بات کرنے والا ہے نہیں چھو کر بھی آپ آدمی کناب کو پیسان نہ سکے پیسان نہ سکے میں چندہ ہوں یا مردہ ہوں کوئی دکھے کو اس طریقے سے آدھے زنکے کی لیے کوئی بکھا دے تو کیا حضر ہو جائے گا اس کا اور انہوں نے اس طریقے سے ترکھا ہوگا ہے ایک طریقہ یہ ہے زنگی قیدیوں کو رکھنے کا اور ایک طریقہ یہ ہے کہ جیلوں میں ڈالکو ان کو چھتے رہیں جب جیلوں میں پڑے رہیں گے ہاتھ جنگی قیدیوں کے جلدی خیدیوں کے ہاتھ تک چاکتا ہیں احتارات میں تکاہ اپسی خالوں میں آتی ہیں تکاریم میں آتی ہیں تو وہ جنگی قیدی جب جیل میں پڑے رہتے ہیں برسوں تو کتنے نکسیاتی مریضوں امراض تکار ہو جاتے ہیں ماباپ بین بھائیوں سب سے جدا کوئی مسئلہ بھی پڑے رہے ہیں یہ بھی تو کتنی مریض سعجائے کہ آتی کو کام ہی نہ سکتے ہیں پھر ہی نہ سکتے ہیں آدھات کے ساتھ میں لے سکتے ہیں کتنے اجیسنات بات ہیں یعنی آدمی کو ساری آدھائی سے مجھتا روم کرنے ہیں بعض لوگوں کو گھروں میں پیٹ کر دیئے ہیں ابھی کر دیئے ہیں مگر یہ مامو نہیں سکتے ہیں کوئی سوژگا بھی تلو بھر میں آرام کر رہا ہے لیکن امامو تو ہی سوژگا ہے کہ آپ نے بھر سے بہت نہ نکل سکتے ہیں اپنی ملکی کا کام نہ کر سکتے ہیں اسلام نے کہا کہ نہیں نہ ان کو جیل میں رکھو نہ ان کو پید میں رکھو نہ ان کو جیلی پہنا ہو آزاد کرو ان کو چلنے چھنے کی آزاد ہی کو کام کریں اپنا کام بھی کرو تو ان کی سہد بھی گرہے گی ان کی شادیہ بھی کر دو باندھی ہے اس کی شادی کسی اور سے کر دو وولان ہے اس کی شادی کسی اور سے کر دو اور تم اگر باندھی کو اپنے ذات لگا جاتے ہو جاتے ہو تمہاری شدمت کرے اور جن کی تعلقات کو اس کا تعلق ہوں اس کی دیودہ جاتے ہیں دیکھتے نا انسان اسی طرح ہے جن کی جذباتی تو انسان اسی طرح ہے اگر اس کے اوپر کام کے لگانی کی کوتش کی جائے بھی تو وہ ہر پاس ایخیات کرے گا جن کی بیرادی ایخیات کرے گا جے لوکے اندر کریں گے خیدوں کا تو نہیں ہوا کہ جب وہ بس کو پڑے گئے اور اپنے پڑے گئے وہ طرح جاتے جہان کو شکار ہو جاتے جن سی جہان کو بھی وہ شکار ہوتے ہیں اور پھر انہیں بیماریاں پھلتی ہیں اسلام میں یہ کیا چکنے یہ جنگی خیدی ہے ہر طرح کی احضابی ان کو ہے بچہ یہ بات کی ملہارت میں مار نہیں کریں بات کر جائیں گے تو پکڑ لیا جائے گئے بس رہیں اپنے شہر میں رہیں اپنے آخاں سے ماں پہت رہیں خیدیوں کو رہت کر جائے بات کر جائے اسی کو بڑی جیل کی عمارت بنانے پڑتی ہے ان کی عبادت کی بھی عملہ لگانا پڑتا ہے خانی کی جائیں کا حضاب کرتا ہے پھر جو وہ کو خیبت میں رہتے ہیں خیدیوں کو خیبت میں رہتے ہیں وہ آگاست رہتے ہیں تو آرام جزاگا رہتے ہیں ان کی خیر جزاگ رہتے ہیں ان کے تمام جنسی اور تمام اتنی تخابہ سہورے حضاب مال موجودہ بار ہیں تو بتاؤ ایسی رکھنے سے یہ طریقہ زیادہ سہر میں زیادہ طریقہ اچھا وہ ہے جو تم نے سیارتا بتا تو یہ اس کو اجازت کی اجازت کی پھر آنکہ کیا کیا انتظامات کی ہیں شریح اپنے غلامی کے سلطے لئے تو در حقیقت غلام ایسا معامل ہوتا ہے ختم کرنا چاہتا تھا اور آپ کو دنیا میں غلامی کا طریقہ ختم ہوا ہے در حقیقت یہ اسلام کی اسی رکمت امریکہ نزید ہے آگے یہ رکھا جو غلام کو آگاہ کرنے کا صفات ہو گیا